موسیقی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عزت انہیں ملنی چاہیے تھی نا سر وہ انہیں پاکستان میں نہیں مل سکی میں نے ایکسٹریم پر دیکھا تھا اور وہ اپنے ٹھیک بولا کہ اگر وہ اگر بیٹھے گلوپ اگر اپنے کمرے میں گلوپ کو گمائے کہیں ہاں یہ ملک ہے اس ملک کا یہ کیپٹل ہے اس کی یہ یونیورسٹی اس میں جا کے میں پڑھانا چاہتا ہوں وہ یونیورسٹی ان کے گھر آگے کہے گی سر آپ آئے ٹھیک ہے لیکن اس ملک اس اتنے بڑے ایسٹ کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو اسی طرح مطلب یہ کہہ جہاں ہم نے ان کو ایک نالج نہیں کیا تو وہاں پر صحیح موزنبل کو کیسے ہم کوئی مطلب یہ کر سکتے ہیں یا آپ جیسے لوگوں کو بیانٹ کیونکہ اس ہے ڈیفرن زمانہ نہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ڈیفرن زمانہ ہے ان کی اپروچ ہو رہا ہے ہم نے اس لیے جو کام شروع کیا میں نے شکل دکھا کہ اسلام کے اوپر فل طریقے سے اسلام کے اوپر نو ہولز بار کرٹیسائز کرنا یہ ایک طریقہ اور ہے یہ فنومنہ اور ہے زمانہ اور ہے یہ دنیا بدل چکی ہوئی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں اور کتنے لوگ بعد میں آئے اور غالب آیا اور کتنے لوگ بعد میں آئے یہ ہونا ہی تھا اور کسی کو میں پسند آؤں نہ ہوں تو کوئی اور پسند آ جائے گا تو یہ جو ہے یہ کام رکنے والا نہیں ہے یا سر بالکل بھی اور دوسرا یہی ہے کہ آپ میں بات بتاؤں کہ حمزہ بھائی سے بات کے بعد حمزہ لی باسی کے بات کے بعد آپ پاکستان کے اندر واقعی طور پر فیمس ہو چکے ہیں میں اکثر آپ کی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں یا منلوے کے غالب بھائی کی تو غالب بھائی کو موشلی طور پر لوگ بہت کم جانتے ہیں اگر آپ کی کرتا ہوں تو کہتے ہیں اوہ یہ کیا کر رہا ہے اس بندے کو کیوں دیکھتا ہے یہ تو ایتی ہے اس ٹک میں نے کہا جس ٹانس میں میں کہتے ہیں اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نے پہلے بات کی ان کی پرویز ہوت بوئی وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہو شکل دکھا کے یعنی کوئی نہ کرنا اوہیسی لوگوں کی وجہات ہوتی ہیں زندگی ایسے ایک ہی دفعہ ملی ہے زندگی ضائعہ تو نہیں کرنے لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں ایک ایسی سٹیج پہ ہوں کہ میں شکل دکھا کے یہ کام کر سکتا ہوں تو جب آپ وہ شکل دکھا کے جب آپ کام کرتے ہیں اس سے لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں ساحل نے جب شکل دکھائی ساحل نے بھی پھر بعد میں شکل دکھائی انہوں نے اس کی زبردستی شکل دکھا دید دیکھو پھر اس کی ایک دم کام اوپر چلا گیا تو یہ اور پرویز ہوت بوئی یا جو اپنا سید مضمل ہیں وہ اسلام کے اوپر بات نہیں کرتے اس طرح ان کی وجہ ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایتھیس ہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا پتہ جلے کہ وہ ان کا بنا لے اور وہ لبرل پوائنٹے کے لئے سے بات کرتے ہیں لیکن میں جس طرح بات کرتا ہوں وہ بات اور ہے یعنی اس طرح جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس طرح تو کوئی نہیں بات کرتا پاکستان میں بلکل بلکل تو وہی حنیف کریشی ایک ریٹر ہے پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں تو واقعی میں یہ بات سینٹ پر شور ہے کہ اگر آپ نے واقعی میں اگر کسی پاکستان کے بارے میں لکھنا ہے کہ بھائی چل کیا رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے سیف کورنر ڈھوڑنا پڑے گا چاہے آپ جو کچھ مرضی یہ کریں چاہے آپ جتنے بھی مخلص رہے یہ تو میں پرویز زودبائی کی مطلب ہے کہ احمد کو سلام کرتا ہوں کہ اتنے تھریٹس کے باوجود بھی اتنا کچھ ہیا نہیں اس قوم نے ہر کوشش کی ہے کہ اس شخص کو زلیل کریں سستے دھانچوار ہے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح ڈی مورالائز کیا جائے لیکن میں وہ جو ہے وہ جو افتاب اکبال افتاب اکبال نے وہ اس نے کہا میں تو ان کو بڑا سمجھدار آرپی سمجھتا تھا لیکن یہ تو ایتیسٹ ہے لوجک لوجک ریپ لوجک وہ جو ہے وہ جو راجہ ہے وہ کسی سٹریم میں بیٹھ کے کسی پوڈکاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے دیکھیں جی دیکھیں یہ جو پرویز صاحب ہے یہ ایولیوشن کی بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کون سے اور مامے تیرا کم ہے اور تیرا کام ہے راجے پرویز بھوڈ بھائی کے اوپر بات کرنے گا تیرا کام کیا ہے کون ہے تو سر یہ لنڈے کے وہ ہے لنڈے کے دانشوار ہے لنڈے کا دانشوار غریبوں کا مومن سستن یعنی یہ کیا لوگ ہیں سر سستن نشہ کرتے ہیں نا بند سے کچھے 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 تو چلیں بہت شکریہ آنے کے ساتھ تینکیو لیکن آپ ایسا اس میں مدلوس کرنے کی زورت بڑے لوگ بھی آئیں گے ابھی یا دیکھیں تو صحیح ہونا کیا ہے وہی میں کہہ رہا کہ آگ لگ چکی ہے آگ لگ چکی ہے اب سب جلیں گے اس میں وہی غالب بھائی کہتے ہیں کہ آگ لگ چکی ہے تو میں ہی کہتوں کہ جب تک نظام نہیں تبدیل ہوگا تو غالب بھائی اکثر کرتے ہیں اچھا کافی رہے چیز ڈیالاغ کے آپ کو پاس ہے یہ دیالاغ میرے سب جلیں گے یہ دیالاغ میں نے مشہور کیا تھا لیکن یہ یہ نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ہے کہ جب تک نظام چینج نہیں ہوگا تب تک کاؤنٹر نیریٹیو آئے گا اور کاؤنٹر نیریٹیو چینج کرے گا میں تو کہتا ہوں سید نظمبل جیسے ایک لڑکا اویس اکبال ہے اویس اکبال ہے ان کو بھی آپ ٹویٹر بغیرہ پر فالو کریں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ایتھیس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں ان کی آئیڈیا اگر ہے بھی تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا آپ کو نہیں ہے یا آپ کو نہیں ہے مجھے در ڈسکلیمر دینے دیں وہ تو پاکسام میں ہی رہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا وہ ایتھیس ہیں یا نہیں ہے میرا خیال نہیں ہے لیکن ان کا جو لیبرل انلائٹنمنٹ کی جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھیں ذاتی طور پر اگر وہ ایتھیس ہے یا نہیں ہے پتا نہیں ظاہرے بات انہوں نے کبھی نہیں کہا نہیں ہے لیکن یہ لوگ ہیں جو انلائٹنمنٹ ویلیوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر ان لوگوں کو سونا کرنا چلیں بہت شکریہ سار آنے کا thank you very much آنیٹو راب دیس آر آگر جانا بہت شکریہ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیغام مجھے پیغام